بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن اردو کے ساتھ ڈاکٹر علی عمران حاضر ہے دوستو آج میں آپ کو اپنی کتاب آسان قرآن پہلا پارہ علف لامیم کے صفحہ نمبر دس پر موجود سورہ بقرہ کی آیات 23 اور 24 کا ترجمہ کرنا سکھاؤں گا آپ لوگ بھی کتاب کھول لیں دیکھیں فا اردو میں موجود ہے یعنی تو جیسے اردو لفظ فبہا تو اس کے ساتھ پھر آتو یہ اردو میں موجود نہیں ہے اس کا ترجمہ ہوگا لے آؤ بے سورتن کے شروع میں حرف با ہے جو اردو میں مستعمل ہے یعنی کو جیسے بلاخر آخر کو پھر بے سورتن میں اردو فہم سورت ہے جیسے قرآنی سورتیں پھر وہ یہ اردو میں موجود ہے یعنی اور جیسے صبح و شام پھر ودعو میں اردو فہم دعوت ہے یعنی بلانا پھر شہداءکم میں اردو فہم شاہدین ہے یعنی موجود حمایتی اور مددگار پھر دون یہ اردو میں مستعمل نہیں یہاں اس کا ترجمہ ہوگا سوا یعنی علاوہ پھر لفظ اللہ اسی طرح اردو میں موجود ہے پھر ان اردو میں مستعمل نہیں یہاں اس کا ترجمہ ہوگا اگر پھر کنتم یہ بھی اردو میں موجود نہیں ہے اس کا ترجمہ ہوگا تم ہو پھر صادقین اس میں اردو فہم صادق ہے یعنی سچے پھر لم یہ اردو میں موجود ہے یعنی نا جیسے ہم مہاورتن کہتے ہیں کہ لم یزل اس کو زوال نہیں پھر تفعلو میں اردو فہم فیل ہے یعنی کام کرنا پھر لن یہ اردو میں موجود نہیں یہاں اس کا ترجمہ ہوگا ہرگز نہیں پھر فتقو میں اردو فہم تقوہ ہے یعنی ڈرنا یا بچنا پھر اننار یہ اردو فہم رکھتا ہے یعنی آگ پھر اللتی یہ اردو میں موجود نہیں یہاں اس کا ترجمہ ہوگا وہ پھر وقودہا میں لفظ وقود ہے جو اردو میں موجود نہیں یہاں اس کا ترجمہ ہوگا ایندھن پھر انناس میں اردو فہم انس ہے یعنی آدمی پھر الہجارتو میں اردو فہم حجر ہے یعنی پتھر پھر آپ دیکھیں کہ دون ان کنتم لم لن لن اللتی اور وقودہا ان کے علاوہ باقی تمام الفاظ و حروف اردو فہم رکھتے ہیں الحمدللہ آج ہم نے جو الفاظ سمجھے ہیں وہ قرآن پاک میں کم و بیش چار ہزار سات سو چورانوے مرتبہ دور آئے گئے ہیں لیکن دیکھیں فاتو مسلحی ودعو شہداءکم کنتم تفعلو فتقو اور وقودہا ان سب کے ساتھ سرخ یا سبز رنگ کی علامات جڑی ہیں یہ پروناؤنز یعنی زمائر ہیں جیسے میں تم ہم اور وہ وغیرہ یہ الفاظ کے ساتھ چھے علامات الف تے نون یہ کاف اور ہے کی شکل میں جڑی ہوتی ہیں ناظرین میں نے پہلی چار علامات الف تے نون اور یہ کو جوڑ کر ایک سبق بنایا ہے اتنی یاد رکھیں کہ الف تے نون یہ یعنی اتنی کی چار سرخ علامات لفظ کے شروع میں آ کر اسے پریزنٹ یا فیچر ٹینس بنا دیتی ہیں دیکھیں شروع کی علف کا مطلب ہوگا میں تے کا تو نون کا ہم اور یہ کا وہ جیسے ادخلو میں داخل ہوتا ہوں تدخلو تو داخل ہوتا ہے ندخلو ہم داخل ہوتے ہیں اور یدخلو وہ داخل ہوتا ہے اب چونکہ آتو عدعو اتتقو کہ شروع میں علف ہے جو حکم کی علامت ہے اس لیے آتو کا ترجمہ ہوگا تم لے آو اور ادعو کا ترجمہ ہوگا تم دعوت دے لو اور اتتقو کا ترجمہ ہوگا تم تقویٰ کرو پھر لم تفعلو اور لن تفعلو میں لم اور لن کے بعد تا ہے جس کے بات کے حرف پر ساکن ہے جس سے معلوم ہوا کہ اس میں نہیں کر سکنے کا مفہوم ہے اس لیے لم تفعلو کا ترجمہ ہوگا تم یہ فیل نہ کر سکو اور لن تفعلو کا ترجمہ ہوگا تم ہرگز یہ فیل نہ کر سکوگے اسی طرح یاد رکھیں کہ الف تے نون یعنی اتنی کی سرخ علامات لفظ کے آخر میں آ کر اسے زمانہ ماضی یعنی پاسٹنس بنا دیتی ہیں جیسے لفظ کے آخر میں زبر یا الف ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ جیسے دخلا وہ داخل ہوا اور دخلو وہ داخل ہوئے پھر تیز برتا کا ترجمہ ہوگا تو جیسے دخلتا تو داخل ہوا اور نون الف نہ کا ترجمہ ہوگا ہم یا ہمارا جیسے دخلنا ہم داخل ہوئے رب بنا ہمارا رب اور یا ہو تو اب اس کا ترجمہ ہوگا میری جیسے رب بھی میرا رب اب چونکہ کنتم کے آخر میں سرخ رنگ کی تم ہے جسے اردو میں تم کہتے ہیں اسی طرح دخل تم کا ترجمہ ہوگا تم داخل ہوئے اور کنتم کا ترجمہ ہوگا تم ہو اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیں کہ آخر میں آنے والی کاف کا ترجمہ ہوگا تیرا یا تمہارا جیسے رب بھو کا تیرا رب رب بھو کم تمہارا رب اب چونکہ شہداء کم کے آخر میں سبز رنگ کی کم ہے یعنی تم اپنے اس لیے شہداء کم کا ترجمہ ہوگا اپنے شاہدین اور آخر میں آنے والی ہا کا ترجمہ ہوگا اس کا یا ان کا جیسے رب بھو ہوں اس کا رب بھو ہا اس کا رب لیکن مونس کے لیے اور رب بھو ہوں ان کا رب اب چونکہ مثلہی اور وقود و ہا ان دونوں کے آخر میں سبز رنگ کی ہوں اور ہا ہے یعنی اس یا جس اس لیے مثلہی کا ترجمہ ہوگا اس کی مثل اور وقود و ہا کا ترجمہ ہوگا جس کا اندھن ناظرین آئیں آج کے سبق کا ابتدائی طور پر ترجمہ کرتے ہیں تو تم اس کی مثل کسی صورت کو لے آؤ اور تم اللہ کے سوا اپنے شاہدین کو دعوت دے لو اگر تم صادق ہو پس اگر تم یہ فیل نہ کر سکو اور تم ہرگز یہ فیل نہ کر سکوگے تو پھر تم اس نار سے تقویٰ کرو وہ جس کا اندھن انس و حجر ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاہتو بسورة من مثله وادعو شہداء من دون اللہ ان كنتم صادقین فاہتو لن تفعلو ولن تفعلو فاتقو النار اللتی وقود ہا الناس والحجار ناظرین قرآن اردو پروجیکٹ کے تحت ہم نے علامتی طریقہ تدریس کی مدد سے نماز اور قرآن کا مشترک مفہومی ترجمہ سیکھنے اور اس کے بعد طلبہ کو سکھانے کے لیے خواتین اور حضرات ٹیچر کا فری تربیتی کورس شروع کیا ہے جس میں داخلے کے خواہش مند ہم سے رابطہ کر کے داخلہ لے سکتے ہیں انشاءاللہ مختصر مدد میں ہم ان کو اس قابل بنا دیں گے کہ بہ آسانی کہیں بھی دیگر افراد اور طلبہ کو نماز اور قرآن کا ترجمہ کرنا سکھا سکیں گے اس پروگرام میں داخلے کے لیے کم از کم اردو اور قرآن کا تجویز سے آنا ضروری ہے اب ڈاکٹر علی مران کو اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی